جو یہ ہمارا مقصد ہے اس سیشن کا وہ ہے کہ روز 11 بجے آپ کے خدمت میں حاضر ہونا اور سائنس کا ایک دھماکے دار ٹاپک آپ کے خدمت میں پیش کرنا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنیٹک ڈیزیزز، انوانشک روگ اس پر ہم لوگ بات چیت کریں گے اور ہمارا جو ڈسکشن کا جو مدہ ہوگا وہ ان اگزامز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو یو پی ایسی کے اگزامز ہیں جیسے سی ڈی ای سی ای پی ایف یا پی سی ایس کے اگزامز ہیں یا سی زیل کے اگزامز ہیں تو بالکل اسی اس کے سٹینڈرڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بات کریں گے اگر اسی ٹاپک کو میں نیٹ کے لیے پڑھاؤں گا تو بالکل الگ انداز میں ڈسکس کروں گا لیکن جہاں تک آپ کے اگزامز کا سوال ہے چاہے وہ پی سی ایس ہو چاہے وہ سی ڈی ایس ہو چاہے وہ سی زیل ہو یا اور بھی اسٹیٹ لیول کے جو بھی اگزامز ہوتے ہیں تو انہی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے تو جڑیے ہمارے یوٹیوب چینل سے اور ہمارا ایب ڈانلوڈ کیجئے دوسری بات ہمارا جو ٹیلیگرام چینل ہے اس کو جوان کیجئے تاکہ جو بھی ہم لوگ یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی پی ڈی ایف آپ کو ٹیلیگرام پہ مل جائے تو یہ ہمارا لنک ہے دیا ہوا تو آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں جنیٹک ڈیزیزز انوانشک روگ تو پہلے میں یہ دیکھ لوں کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سورج چوہان اب تو آواز آ رہی ہے ہرکیش اسکیلیٹن بلکل پڑھائیں گے نوری مشرف ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سواگت ہے تو بہت ہی خوبصورت ٹاپک جنیٹک ڈیس آرڈر انوانشک روگ کتنے طرح کے ڈیزیزز ہوتے ہیں اور آپ کے ایکزامز میں کس طرح کے قواشنز یہاں سے پوچھے جاتے ہیں اس کا ذکر ہم لوگ کریں گے تو جن لوگوں نے ابھی تک آن لائن بینچرز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جرور سبسکرائب کر لیں تاکہ بھوش میں آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں تو ایکزام چاہے جو بھی ہو آج کے بعد جنیٹک ڈیزیزز سے جو بھی قواشنز ہوں گے وہ بن جائیں گے بس صرف تیس یا پی تیس منٹ ہمارے ساتھ جسم اور جان کے ساتھ آپ لگے رہیے مزہ آ جائے گا اور مزہ نہ آئے تو کہنا تو چلیے سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جنیٹک ڈیزیز ہوتا کیا ہے انوانشک روگ ہوتا کیا ہے تو انوانشک روگ ایسے روگوں کو کہتے ہیں جو آپ کے ڈی اینے میں پرابلم کی وجہ سے آتا ہے ڈی اینے میں چینج ہو گیا میوٹیشن کی وجہ سے یا کسی اور کارت تو ڈی اینے میں چینج ہو جانا یا جین میں چینج ہو جانا یا کروموزوم میں چینج آ جانے کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں جنیٹک ڈیزیزز یا ہری ڈیٹری ڈیزیزز انوانشک روگ اور یہ بیماریاں ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ٹرانس میٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے چلیے نمستے ہرش تو چلیے فوکس کر لیتا ہے کچھ دیر ہم اپنے ٹاپک پہ اور پھر آپ کوئی بھی کوششن بینک اٹھا لیجئے چاہے وہ UPSC کا ہو PCS کا ہو CDS کا ہو NDA کا ہو CGL کا ہو کوششن آپ سے بن جائیں گے اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ سارے کوششن بن جائیں گے تو آتے ہیں پہلے ڈیزیز پہ پہلا ڈیزیز کا نام ہے ٹرنر سنڈروم ایک تو بڑا آسان سا کوششن ہوتا ہے کہ نملکھت میں سے کون ایک انوانشک روگ ہے which of the following is a genetic disorder تو اگر آپشن میں ٹرنر سنڈروم ہے تو صحیح اتر ہوگا دوسرا کوششن دیکھئے لیکن اس کوششن کو بتانے سے پہلے اس کے کریکٹرز کو بتانے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ذہن نشی کر دوں میں آپ جانتے ہیں کہ ہیومن بیئنگ میں ہیومن بیئنگ کے ہر سیل میں ہماری باڈی کے ہر سیل میں کتنے کروموزومز ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے 46 کروموزومز ہوتے ہیں تو اس ڈیزیز پہ آنے سے پہلے یہ بیسک نولیج آپ کا ہونا ضروری ہے 46 گنسطر ہوتے ہیں 46 کروموزوم کو آپ لکھ سکتے ہیں کیا 23 پیرز بھی بول سکتے ہیں تو ہماری باڈی کے ہر سیل میں ہماری باڈی کی ہر کوشکہ میں 46 کروموزومز یعنی 23 پیرز کروموزومز ہوتے ہیں جن میں سے 22 پیرز کو آٹوزوم کہا جاتا ہے جو آپ کا پورا باڈی بناتا ہے آنکھ، ناک، موہ، کان سمپوند شریر بناتا ہے آپ کا 44 کروموزومز اور 1 پیر کو بولا جاتا ہے 1 پیر کو بولا جاتا ہے سیکس کروموزوم سیکس کروموزوم لنگ گنسطر جو آپ کا سیکس ڈیٹرمنیشن کرتا ہے لنگ نردھارت کرتا ہے تو 44 گنسطر آپ کا پورا شریر بناتا ہے آنکھ، ناک، موہ، کان، ہونٹ آپ کے جسم کو بناتا ہے اور 1 پیر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھائی میل ہوگا کہ فی میل ہوگا تو سیکس ڈیٹرمنیشن میں 1 پیر کروموزوم انوالو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکس کروموزوم اور سیکس کروموزوم دو طرح کے ہوتے ہیں X اور Y تو یاد رکھے گا کہ ہیومن بینگ کے ہر سیل میں ہماری باڈی کے ہر سیل میں 46 کروموزوم مطلب 23 پیرز گنسطر ہوتے ہیں جن میں سے 22 پیرز کو آٹوزوم کہتے ہیں جو ہمارا جسم بناتا ہے سمپون شریر بناتا ہے اور 1 پیر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھائی بندہ میل ہوگا کہ فی میل ہوگا جس کو 1 پیر کو بولتے ہیں سیکس کروموزوم یا ایلوزوم اور یہ سیکس کروموزوم دو طرح کے ہوتے ہیں X اور Y آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا اگر X اور X ہے تو فی میل ٹھیک ہے جی اگر X اور X ہے تو فی میل اور X Y ہے تو میل تو اگر کسی کی باڈی میں سیکس کروموزوم XX ہے تو وہ فی میل اور X Y ہے تو میل لیکن کمپلیٹ سیٹ اگر آپ لکھو گے کمپلیٹ سیٹ لوگے لکھو گے آپ کروموزوم کا تو کیا ہوگا 44 پلس XX کس کا سیٹ ہوا فی میل کا یہ فی میل کا سیٹ ہوا 44 ہوا کیا آٹوزوم اور 1 پیر ہوا آپ کا سیکس کروموزوم تو 44 45 46 ہو گیا 46 تو 22 پیر آٹوزوم 1 پیر سیکس کروموزوم اسی طرح سے اگر میل کا کمپلیٹ سیٹ آپ لکھو گے کروموزوم کا تو کیا ہوگا لکھیں آپ لو 44 پلس X Y 44 پلس X Y یہ کمپلیٹ سیٹ ہوا میل کا 44 آٹوزوم 1 پیر سیکس کروموزوم 44 45 اور 46 میل اور فی میل کے کروموزوم کے سیٹ کو کمپیر کریں گے تو آپ پائیں گے کہ دونوں میں 45 کروموزوم ایک جیسا ایک کروموزوم میں انتر آنے کی وجہ سے یہاں پر فی میل اور یہاں پر میل تو 46 کروموزوم میں 22 پیرز کو یعنی 44 کروموزوم کو ہم آٹوزوم کہتے ہیں 1 پیر کو سیکس کروموزوم کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو نورمل فی میل اور ایسا ہے تو نورمل میل اس کے علاوہ اگر کچھ ہوا تو ڈس آرڈر یعنی انوانشک روگ جیسے پہلا روگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 46 کروموزوم ہونا چاہیے لیکن کیا ہو گیا 44 پلس X 0 ٹوٹل کروموزوم 46 کی بضائے کیا ہو گیا 45 مطلب یہ نورمل نہیں ہے نورمل والا یہاں پر میں نے شو کیا ہے ایسا یا ایسا نورمل ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ہے وہ ڈزیز ہے اب نورمل ہے تو اس بیماری کو ہم کہتے ہیں کیا turner syndrome 1 X کی کمی ہو گئی تو question ہو سکتا ہے کہ turner syndrome میں کروموزوم کا نمبر کیا ہوگا 46 45 47 none of these your answer should be 45 اب ایسا individual male ہوگا کہ female یہ بتائی بتائی نوری مشرف رنگ کی تمر بلکل صحیح ایسا individual male یا female اب male تو ہو نہیں سکتا male کے لیے y مشت ہے ہوگی female لیکن normal female کے لیے کیا چاہیے تھا 2 X چاہیے تھا لیکن 1 X کی کمی مطلب یہ female تو ہوگی لیکن ادھوری ہوگی ادھوری بولنے کا مطلب جو female کے secondary sexual characters ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے develop نہیں ہوگی ovry پوری طرح سے develop نہیں ہوگا uterus پوری طرح سے develop نہیں ہوگا menstrual cycle یعنی ماسک دھرم نہیں ہوگا اور جب menstrual cycle نہیں ہوگا تو ایسی محلائیں کیا ہو جائیں گی sterile ہو جائیں بانج ہو جائیں تو محلائیں محلائوں کے گون کم پائے جائیں گے female ہوگی normal female ہونے کے لیے 2 x چاہیے تھا 1 x کی کمی کی وجہ سے female تو ہوگی لیکن یہ ادھوری ہوگی ہے نا less girly character بولے تو female secondary sexual characters ہوتے ہیں جو مادہ کے جو gone لینگ لکشن ہوتے وہ پوری طرح سے develop نہیں ہوگا breast کا development پوری طرح سے نہیں ہوگا memory glands وکس نہیں ہوگے uterus وکس نہیں ہوگے ovary وکس نہیں ہوگا تو a girl with less girly character سمجھ میں آ رہی ہوگی میری بات تو اب question یاد رکھے گا کہ مطلب Turner syndrome میں chromosome کا number کتنا ہوتا ہے تو answer آپ کا ہو جائے گا 45 Turner syndrome کیا ہے ایک genetic disorder ہے اور اس میں characters کے اگر بات کریں گے تو a girl with less girly character اس ہی سے clear ہو گیا ایک ہی لائن سے ہے نا اور یہ sterile ہو گی اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ problem کہ ہے chromosome میں ہے دوسرا ہوتا ہے کلینے فیلٹر syndrome کلینے فیلٹر syndrome اس میں کیا ہوا کہ دیکھیں ایک x extra آ گیا ہونا چاہیے تھا 44 plus x x x y لیکن اس میں کیا ہو گیا 44 plus x x y یہ extra x آ جانے کی وجہ سے total number of chromosome 46 47 تو ایک question تو ہو سکتا ہے 47 اب اس پرکار کا جو individual ہوگا وہ male female تو بالکل male ہوگا y chromosome ہے لیکن ایک extra x آ جانے کی وجہ سے اس طرح کے male میں female کے characters آ جائیں گے تو اس کے character کی اگر ہم بات کریں short تو آپ لیک سکتے ہیں کہ کلینے filter syndrome سے جو پیڑیت ویقتی ہوگا اس میں female کے characters آ جائیں گے a male with female characters اور پروشوں میں مہلاؤں کا گن آ جانا ایک شبد میں کیا کہلاتا ہے gynecomastia تو male ہوگا لیکن اس میں female کے characters ہوں گے اور اس طرح کا جو individual ہوگا وہ sterile ہوگا نپون سک ہوگا تو additional x chromosome کی وجہ سے کیا ہو جائے گا reduced muscle mass less facial and body hair یہ جو facial hairs ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے develop نہیں ہوں گے hip جو ہے وہ female کی طرح broad ہو جائے گا breast کا enlargement دکھا جائے گا ہے نا اور یہ جو belly fat ہے increased belly fat یہاں پہ زیادہ fat رہے گا تو کلینے filter syndrome میں chromosome کا number کتنا ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا 47 اور character یاد رکھ لیجئے بس male with female character اسی میں سارا کچھ آگیا یہ سب characters اسی میں شامل ہو small testicular size ہے نا and long arms and leg female type pubic hair pattern دکھا جائے گا اور اس طرح کے individuals کو آپ نے دیکھا ہوگا اگسر train وغیرہ پہ یاد شادی ویوا کے موقع پر یاد بچوں کے جنم کے موقع پہ آ جاتے ہیں now next آپ کا disease 44 plus XX 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 syndrome یا super woman بھی کہتے ہیں super female بھی کہتے ہیں اس کو again آپ کا chromosome کا number 47 ہو جائے گا لیکن composition کیا ہو جائے گا 44 plus XX XX normal female ہونے کے لیے کیا چاہیے 2 X چاہیے یہاں پر additional X chromosome آ جانے کی وجہ سے ایسی مہلائے عام مہلاؤں کی بنیزبت تھوڑی سی زیادہ strong ہوں گی physically ہٹی کٹی ہوں گی اور لیکن کیا ہوں گی esterile ہوں گی بانج ہوں گی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ olympics وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اس میں super female کا test ہوتا ہے اور ایسی مہلے پائی جاتی ہے تو ان کو test سے disqualify کر دیا جاتا ہے بانڈل صاحب چلیے تو آپ سی question یہ ہوگا کہ super female make chromosome کا number کیا ہوگا تو 47 composition کیا ہوگا تو 2x کی جگہ پہ 3x ہو جائیں گے additional x chromosome آ جائے گا characters کیا ہوگا تو strong ہوں گی لیکن esterile ہوں گی normal female سے تھوڑی زیادہ strong ہوں گی پھر ایک اور پہچاننے کیلئے دے سکتا ہے جیسے آپ cdl کی بات کریں cds میں تھوڑا characters کو لے option بنا دے گا لیکن cdl کی بات کریں pcs کی بات کریں گے تو اس میں صرف یہ پوچھا جائے گا کون ایک anuan شک روگ ہے تو نام بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو 44 plus xyy again chromosome کا number 47 لیکن composition 2 y آگیا ہے اس کو بولتے ہیں super male جس کو jacobs syndrome بھی کہتے ہیں تو normal male کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا xy 44 autosome xy sex chromosome لیکن additional y chromosome آجانے کی وجہ سے اس طرح کا جو آدمی ہوگا وہ normal آدمی کے رسپیکٹ میں فیزیکل یا شٹرونگ ہوگا ہٹتا کٹتا ہوگا criminal minded ہوگا زیادہ تر cases میں دیکھا گیا کہ اس طرح کے لوگ اپراد ہی پر ورطی کے پائے جاتے ہیں criminal minded ہوتے ہیں لیکن کیسے ہوتے ہیں نپونشک ہوتے ہیں اسٹرائل ہوتے ہیں تو super male جو ہے وہ characters ہیں اوکے نو پھر ہوتا ہے ڈاؤن سنڈروم یہ بار بار پوچھا گیا ہے ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں ڈاؤن سنڈروم جو ڈیزیز ہے وہ باقی ابھی تک جو بھی ڈیزیز آپ نے پڑھے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے ابھی تک آپ نے جو بھی ڈیزیز پڑھے ہیں جنیٹک ڈیس آرڈر پڑھے ہیں وہ سیکس کروموزوم میں کمی کی وجہ سے یا ایڈیشنل کروموزوم کی وجہ سے ہوا تھا لیکن یہ والا جو پرابلم ہوتا ہے وہ آٹوزوم میں پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے یہ والا پرابلم جو ہے وہ آٹوزوم میں پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے ابھی تک جو آپ پڑھ رہے تھے وہ سیکس کروموزوم میں پرابلم کی وجہ سے پڑھ رہے تھے آٹوزوم کتنے ہوتے ہیں 44 یعنی 22 پیرز لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دون سینڈروم میں کروموزوم کا ٹوٹل نمبر کتنا ہوگا تو اگر آپ کا اتر ہو گیا 47 یہ question پوچھا گیا تھا کہ دون سینڈروم میں ٹوٹل کروموزوم کتنے ہوں گے تو اتر تھا 47 ابھی بتاتا ہوں کہ یہ جو ڈیزیز ہے ابھی تک جو آپ نے ڈیزیز پڑھ ہوگی چھوٹا قد راؤنڈ فیس گول سا چہرہ منٹل ریٹارڈ مند بدھی ہونٹ باہر کی طرف ایسے لٹکے ہوئے دین دنیا سے کوئی مطلب نہیں دین دنیا سے بے خبر چھوٹا سا قد گول سا چہرہ سو فیٹ بلکل فلیٹ سا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہوت ڈیجیز بھی ہو سکتا ہے جرم کے ساتھ ہی اس کو ہوت ڈیجیز ہو سکتا ہے تو یہ ڈان سنڈروم ہے اب دیکھیں ڈان سنڈروم الگ کیسے ہے باقی سے میں نے آپ کو بتایا کہ آٹو زوم کتنے ہوتے ہیں 22 پیر یہ مالیہ پہلا پیر ہوا کروموزوم کا گنسطروں کا پہلا پیر اسی طرح سے دوسرا پیر اور پھر یہ ہوگا 21 پیر اور یہ مال لیا ہوگا 22 پیر ٹوٹل کروموزوم کتنے ہوگئے ٹوٹل آٹوزوم کتنے ہوگئے 44 یہ نارمل ہے فرش پیر سیکنڈ پیر ٹھرڈ پیر ٹوٹ ٹوٹل آٹوزوم ہوگئے 44 لیکن اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل پیر کا جو کروموزوم ہے وہ کتنا ہونا چاہیے تھا ایک جوڑا ہونا چاہیے تھا لیکن ایک ایک کی ایڈیشنل کوپی بن جاتی ہے تو ہونا چاہیے تھا ایسے کہ ٹوٹل کروموزوم ایک پیر ہونا چاہیے لیکن یہ ایڈیشنل کوپی بن جاتی ہے 21 پیر کی تو کتنا ہو گیا ایک ایڈیشنل ہو گیا تو آٹو زوم 44 کی بجائے 45 ہو گیا اور 1 پیر 6 کروموزوم ہے نا تو آٹو زوم ہو گیا کتنے 45 اور 1 پیر 6 کروموزوم ہو گا یا تو XX یا XY مطلب یہ آتی ہے کیونکہ 21 کروموزوم کی یہ پہلا پیر دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھتھا ساتھوان آٹھوان آوان دسمائی گیار ہو بار ہو اس طرح سے یہ 21 کروموزوم ون پیر ہو نا چاہیے تھا دیکھیں اس کی ایک کوپی ادھگ بن گئی ایک شرہ کروموزوم آگیا جس سو می آن 21 کروموزوم ٹرہ سو می آن 21 کروموزوم ہے نا تو 21 جوڑے گنس ستر کی اگر آپ لگ ہندی میں 21 جوڑے گنس ستر کی ایک کوپی ادھگ بن جانے کے کارن ادھگ بن جانے کے کارن یہ بیماری ہوتی ہے سو اس بیماری سے گرسیت کروموزوم کی ایک شرع کوپی ہوگی ایک شرع کوپی آف 21 کروموزوم is فارم اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا دیکھ رہے آپ شورٹ ہائٹ رون فیس منٹل ریٹار منٹل ریٹار نیس ہوگی مند بدھی ہوگی ہر ڈیزیز ہوگا بچے کو آگے آتے دوسرا ہوتا پٹاؤ پٹاؤ سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ جنیٹک ڈیس آرڈر ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے ٹرائسومی آن 13 کروموزوم مطلب 13 کروموزوم کیا ہوگا آٹوزوم ہوگا وہاں پہ کیا تھا 21 کروموزوم کی ایکسٹرا کوپی بن رہی تھی یہاں پر 13 کروموزوم کی ایکسٹرا کوپی بن جائے گی جیسے یہ پہلا پیر ہوا کروموزوم کا دوسرا پیر ہوا چوتھا پیر ہوا اس طرح سے 13 کروموزوم ہے 1 پیر ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی ایکسٹرا کوپی بن گئی جس کی وضا سی یہ پر بلم ہوگا تو یہاں پہ 13 جوڑے گون ستر کی 13 سنتے جائے گا ہماری باتوں کو ایک کوپی ادھک بن جاتی ہے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اس کا ایفیکٹ بچوں میں کیا ہوگا کہ اس طرح سے کلیفٹ لپ پیلیٹ یہ ہونٹ کٹا رہے گا یہ اوپر والا اور یہ جو مطلب پیلیٹ ہوگا جس کو تالو کہتے وہ بھی کٹا ایبنورمل آئیز ہوں گی یا آئی ہوں گی ہی نہیں اسمال یا ایبنورمل آئیز ہوں گی ہے نا دونوں میں سے ایک یا دونوں آنکھ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے بچے کا اور دونوں آئیز کے بیچ ڈیسٹنس کم ہوگا اور نیزل پیسز یہ جو نیزل پیسز ہے جو ناسا گوہا ہے وہ بھی کم ڈیولپ ہوگا یہ جو ناکھ کی سراخ ہے جو نیزل پیسز ہے اس کا بھی ڈیولپمنٹ کم ہوگا اور ایک جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ یہ جو کلیفٹ لپ اور جو پیلٹ ہے ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا پنکی اس پر ایک شارٹ مووی بھی بنی ہے اسمال پنکی کے نام سے یہ دیکھئے اس طرح کا ہوت تھا اور سرجری کے بعد اس طرح سے ہو گیا اور اسی پر ایک مووی بنائی گئی تھی اسمال پنکی کے نام سے جو کلیفٹ پیلٹ اور لپ پر بیشت تھی جو مطلب پٹاؤ سنڈروم سے گرسیت تھی یہ لڑکی پٹاؤ سنڈروم سے گرسیت تھی ایک لڑکی پنکی نام کی اس پر ایک مووی بنائی گئی اسمال پنکی جو اوارڈ ویننگ شارٹ مووی ہے ہے نا اس کے بارے میں یہ ریلیز ہوئی تھی اسمال پنکی نام کی مووی 2008 میں یہ 39 منٹس کی ایک ڈاکومنٹری ہے جس کو ڈریکٹ کیا تھا میگھن صاحب نے ایک لڑکی تھی جو رامپور ویلیج کی تھی مرزا پور میں یہ پڑتا ہے وارنسی میں تو اس کو جو ہے لوگ پریشان کرتے تھے یہاں تک اس کو اسکول بھی جانے نہیں دیا جاتا تھا تو ان کے گاؤں میں ایک شوشل ورکر آئے تھے پنکج نام کے جو ان کے پیرنٹ سے ملتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو کلیفٹ پیلٹ سے مطلب پٹاؤ سنڈروم سے گرسید جو بچے ہیں ان کا سرجری کروانا تو ان کی سرجری ہوئی ڈاکٹر شبھاش کمار سنگھ اس کا سکسسفل آپریشن کیا اور اسی پہ بیشد یہ فلم ہے تو اس کو آپ دیکھئے گا 39 منٹ کی ڈاکی منٹ سمجھ میں آ رہا ہے ٹرائسومی کا مطلب ہوتا ہے 21 پیر ہونا چاہیے تھا لیکن ایک 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 سو می ایک سو دو کی جگہ تین ہو گیا سب ہی کے ایک زی نظر رکھتے ہوئے میں ڈسکشن کر رہا ہوں نیکش ہوتا ایڈوارڈ سنڈروم یہ 18 کروموزوم پہ ٹرائسومی ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے مطلب 18 کروموزوم کا ایک سو بن جاتا ہے مطلب آٹوزوم میں پروبلمز کی وجہ سے آ رہا ہے تو یاد رکھے گا ڈان سنڈروم 21 کروموزوم کی ٹرائسومی سے ہوتا ہے یعنی 21 کروموزوم کی ایڈیشنل کاپی بن جاتی ہے پٹاؤ سنڈروم 13 کی اور ایڈوارڈ سنڈروم 18 کی ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو 18 کروموزوم ہے وہ دو کروموزوم ہونے کی بجائے 3 کروموزوم ہو جاتا ہے دیکھئے یہ پہلا پیر ہے دوسرا پیر ہے تیسرا پیر ہے کروموزوم کا اس طرح سے 18 پیر ہے یہ 1 پیر ہونا چاہیے تھا لیکن ایک ایڈیشنل کوپی بن جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے کیا ایڈوارڈ سنڈروم ٹرائیسومی کا مطلب ایکشرا کوپی بن جانا 1 پیر ہوگا 18 کروموزوم 1 پیر ہوگا 22 ہوتے ہیں آٹوزوم کتنے ہوتے 22 پیر تو اس میں ایڈیشنل کوپی بن گئی مطلب اگین کروموزوم کا نمبر 47 ہو جائے اور اس میں دیکھئے ایک بچہ ہے لینگ جو یہ بیماری سے افیکٹی تھا اس کا اوریجنل فوٹو ہے اس میں بھی پیلیٹ ہو سکتا ہے اور کیڈنی پرابلم ہو سکتا ہے لنگ پرابلم ہو سکتا ہے بہت سارے پرابلم اس بچے میں ہو سکتا ہے پی نہیں پائے گا بچہ تو یاد رکھنا ہے کہ ایڈوارڈ سنڈروم 18 جوڑے گنس ستر کی ایک کوپی ادھک بن جانے کے کارن ہوتی ہے اس کے بعد ہیموفیلیا ہیموفیلیا بھی انوانشک روگ ہے یاد رکھنا ہے ہیموفیلیا کو ہم لوگ بلیڈرز ڈیزیز یا رویل ڈیزیز کے نام سے جانتے ہیں شاہی روگ کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ والی جو بیماری تھی سب سے پہلے queen victoria جو انگلین کی تھی اس خاندان میں دیکھی گئی تھی اس نام انہیں ہم رویل ڈیزیز کہتے ہیں شاہی روگ کہتے یہ دیکھیں queen victoria آپ کے سامنے آپ کے سکرین پہ موجود ٹھیک ہے چل لیے پر وہ sex chromosome میں problem کی وجہ سے آیا ہے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ سب جو بیماریاں ابھی جو میں بتائی تین disorder وہ autosome میں problem کی وجہ سے تھی لیکن cleaner filter syndrome میں sex chromosome extra بن رہا تھا extra x chromosome بن رہا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ different ہے اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ blood clotting نہیں ہو پاتی رکت اسکندن نہیں ہو پاتا رکت کا تھکہ نہیں جمتا لگاتار bleeding ہوتی رہے گی اگر کسی کی accident ہو گیا جس کو hemophilia ہے تو لگاتار bleeding ہوتی رہے گی اس لیے اس بیماری کو bleeders disease بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ queen victoria کے خاندان میں سب سے پہلے دیکھی گئی تھی اور یہ x link disorder ہے مطلب x گن ستر سے سمبند بیماری ہے اور ایک چیز اور یاد رکھے گا کہ یہ بیماری مہلاؤں کی اپیقشا پروشوں میں ادھک پائی جاتی ہے تو یہ question بھی پوچھا گیا کہ which of the following disease is more common in males than females کون سی بیماری مہلاؤں کی اپیقشا پروشوں میں ادھک پائی جاتی ہے تو اتر ہوگا ہیمو فیلیا ہیمو فیلیا اکی ایک اور بیماری ہوتی ہے color blindness ور ناندھتا اور اس بیماری میں آدمی red اور green color میں differentiate نہیں کر پاتا کیونکہ دونوں ہی color اس کو دکھتے ہیں کیسے brown یہ question بھی پوچھا گیا تو ایک ایسا disease جس میں آدمی لال اور ہرے رنگ میں انتر اس پش نہیں کر پاتا red اور green color میں differentiation نہیں کر پاتا red اور green color کو differentiate نہیں کر پاتا اس بیماری کو بولتے ہیں ور ناندھتا color blindness کیونکہ دونوں ہی color اس کو ایک جیسا دکھائی دے گا brown دکھائی دے اور یہ x limit disorder is is more common in males than females تو اتنی باتیں آپ اپنے exams کے لیے یاد رکھئے جیسے دیکھیں جس آدمی کو color blindness ہوگا یہ red ہے اور یہ green ہے لیکن جو color blend ہوگا دونوں ایک ہی جیسا دیکھ رہا براون shape میں دکھ رہا ہے یہ fool ہے دیکھ ریڈ اور green میں اس کو اب ایسا دیکھے گا اس کو دیکھ رہا ہے یہ normal آدمی دیکھ رہا ہے لیکن color blend کو ایسا دیکھے گا تو ایسی بیماری جس میں لال اور حرے رنگ میں انتر اسپش نہیں کر پاتا اس بیماری کو ہم لوگ کہتے ہیں color blindness یہ بھی x link disorder x آدمی میں کیا ہوتا ہے جو میلانین ہے اس کا production بہت کم ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہی نہیں ہے what is میلانین tell me what is میلانین میٹ صاحب نوری مشرف میلانین کیا ہے tell me what is میلانین late join کیا تھا تو پھر دوبارہ دیکھئے گا اور سیشن کو like اور share بھی کرتے چلیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھ سکے میلانین کیا ہے ایک black pigment ہے میلانین کیا black pigment ہے جو ہماری skin میں پائے جاتا ہے اگر کسی کے skin میں میلانین زیادہ ہے تو اس کا رنگ کالا ہوگا اور کم ہے تو گورا ہوتا ہے الب نیزم بھی ایک کیا ہے انوانشک روگ ہے اور اس بیماری میں میلانین کا اتپادن یا تو بہت کم ہوتا ہے یا پھر بلکل بھی نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو آدمی ہوگا اس کی پل کے اس کے سر کے بال اور اس کا پورا فیس پورا جسم white دکھے گا اس بیماری کو ہم لوگ کہیں گے الben اپ دیکھئے اب جو لویر لیول کے اگزام سا جیسے سیزیل وغیرہ کے اگزام ہے اس میں ایک question اتنا جیسے option میں دیتا ہوں ہیمو فیلیا ہیمو فیلیا albinism albinism color blindness color blindness night blindness یہ دیکھئے question کا level بس بدل جائے گا لیکن topic سیم رہتا ہے question کا level بدل جائے گا question پوچھے گا which of the following is not a genetic disorder نیم لکھت میں سے کون ایک انوانش روگ نہیں ہے بتائیے tell me so نوری مشرف کہ کہنا night blindness دیکشا شرما کہ night blindness دیپ شکھارائی کہ کہنا albinism تو اب ہی میں بتایا کہ ہے genetic disorder میں یہ genetic disease ہے تو صحیح اتر آپ کا night blindness یہ deficiency disease ہے جو vitamin A deficiency سے ہوتا ہے vitamin A کی کمی سے ہوتا ہے تو simple سا question بنا دے گا لیکن اسی question کو اگر CDS وغیرہ میں لائے گا تو اس کے characters ڈال دے گا پوچھے گا کہ chromosome کا composition کیا ہوگا chromosome کے total numbers کیا ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں کچھ اور بیماری ایک ہوتی ہے thalassemia thalassemia بھی genetic disorder ہے جس میں hemoglobin کا production آپ کی body میں کم ہوتا ہے normal سے کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے anemia ہو جاتی ہے رکھت ہنتا ہو جاتی ہے تو thalassemia یاد رکھے گا یہ بھی genetic disorder ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو dna ہے اس میں mutation ہو جاتا ہے dna میں change آ جانا اس کا قارن ہوتا ہے آپ جانتے کہ hemoglobin molecules کے دو chain ہوتے alpha chain اور beta chain اگر alpha یا beta دونوں میں سے کسی ایک chain میں mutation ہو گیا مطلب dna میں change آ گیا تو یہ بیماری ہوتی ہے اس لیے thalassemia دو پرکار کی ہوتی alpha اور beta تو اس میں جو main جو آپ کا problem ہو گا وہ anemia ہو گا مطلب خون کی کمی ہو گی اور اس کے symptoms ہے fatig weakness آپ کو growth ریٹ ہو گا abdominal swelling رہے گی اس area میں آپ کا swelling رہے گا اور dark urine آئے گا یہ ہے کس symptoms thalassemia تو یاد کیا رکھنا ہے کہ thalassemia ایک انوانشک روغ ہے genetic disorder ہے جس میں hemoglobin کا production normal سے کم ہوتا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے dna موٹیشن کی وجہ سے تو hemoglobin کے جو molecules ہوتے ہیں اس میں دو چین ہوتے ہیں alpha chain beta chain دونوں میں سے کسی ایک mutation ہو گیا mutation مطلب gene یا dna میں change آگیا تو یہ بیماری ہوتی ہے thalassemia ایک اور ہوتی sickle cell anemia یہ بھی genetic disorder ہے تو نام بس یاد رکھنا ہے lower classes کے لیے سیزیل وغیرہ کے لیے کہ sickle cell anemia بھی کیا ہے ایک genetic disorder ہے تو اس کو sickle cell anemia یا sickle cell disease بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ rbc کا جو شیپ ہوتا ہے وہ جنرل کیسا ہوتا ہے ڈسک شیب ہوتا ہے بائی کون کے اور شیب یہ کوششن بھی پوچھا گیا ہے کہ لال رکت کوشی کاؤں کا شیب کیسا ہوتا ہے ڈسک شیب اور بائی کون کیو ڈسک ویو دکھے گا تو ڈسک اور اس کو کٹ کر دکھے گا تو بائی کون کے ہوتا ہے لیکن اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ پروبلم آنے کی وجہ سے آپ کا جو ربی سی کا شیب ایسا ہو جائے گا سکل جیسا جیسے لوگ جیسے گھروں میں گھاس وغیرہ کٹتے ہیں یا پھر فصلوں کو کٹتے ہیں سکل اس کو کہتے ہے تو آپ کا یہ نورمل اریتھرو سائٹ ہے نورمل ربی سی لیکن سکل مون لائک ہو جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہو گا کہ یہ آپ کے blood vessels میں easily flow نہیں کر پائے گا آپ کے جو ربی سی ہیں وہ blood vessels میں easily flow نہیں ہوں گے اور اس کا کارن ہوگا آپ کا anemia خون کی کمی اور اس کے symptoms آپ کے آئیں گے frequent infection delayed growth اور سیزیل وغیرہ کے لئے اس کو ایسے یاد رکھ گا اور ایک بار اور بتا دوں آپ کا جو ڈیلی cds o ڈی free classes کی time table ہے وہ اس طرح سے ہے منڈے سے saturday 8 بجے صبح روز ہوتا ہے ڈیلی vocab class منڈے ٹو فرائیڈے گیارہ بجے آپ 6 بجے maths special کی کلاس ہوگی ٹری گو اس میں ڈس کس کریں گے منڈے ٹو فرائیڈے سات بجے شام کو جنرل awareness کی کلاس ہوں گی اور منڈے ٹو سنڈے آٹھ بجے رات میں روز آپ کو ہوتا ہے ڈیلی کرنٹ آفیاس تو صبح آٹھ بجے اور رات آٹھ بجے یہ تو آپ کو آنا ہی آنا ہے آن لائن بینچرز کی چینل پہ تو بلکل فیلائیے اور لوگوں کو بتائیے آن لائن بینچرز کے بارے میں ہمارے مقصد کے بارے میں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جوڑنے کی کوشش کیجئے ہمارے جو بیچز ہیں اپکمی دسمبر سے 15 دسمبر سے اس کا شبھارم ہوگا اس کا آگاز ہوگا اور اس کی فی بہت ہی کم اور یہ ہماری ٹیم اس کے بعد ایسپائر اوٹی ایٹ ٹوینٹی ون کے لیے ایک بیچ آ رہا ہے 50 ڈیز کا کریش کورس 15 دسمبر سے اور اس کی پرائس ماتر 1499 اور یہ ہماری ٹیم سے تو آپ روبرو ہوتے ہی رہتے ہیں اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور یہ آن لائن بنچرز کی جو ایپ ہے وہ پلے شٹور پر موجود ہے اسے ڈانلوڈ کیجئے اور اس پر جو کلاسز ہیں اس کو بھی آپ دیکھ کے ساتھ جہاں سے کوئیشن اکثر پوچھے جاتے ہیں اور کوئیشن وہاں سے رہتے ہیں تو اکثر لوگوں سے میس ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کے ٹاپکس کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں روز 11 بجے آج اتنا ہی ازازت دیجئے مجھے have a nice day take care bye bye jai hin thank you very much see you again